بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امتیاز جوبز اپ ڈیٹ اینڈ ایڈوکیشن اچھا فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جنرل ہیڈوکارٹر جی ایچ کیوں میں شاندار ویکنسیز کی انونسمنٹ ہو چکی ہے اپلیکیشنز آر انوائیٹڈ فرام الیجیبال کینڈیٹ سے having relevant qualification experience for recruitment against the folium vacant post to join جنرل ایڈوکارٹر جی ایچو ایسے سیولیان ایم پلائے terms and conditions for eligibility are indicated اچھا یہ آپ کو بتاتا چل رہا ہوں کہ یہ ویکنسیز سیولین کے لئے ہیں یعنی کچھ لوگ کو پتے نہیں ہوتا کہ آرمی میں یا فوج بغیرے میں جو بھی ویکنسیز آتی ہیں جیسے نیوی میں پاکستان ایئر فورس میں تو اس میں ایسے سیولین سے کیا مراد ہے سویلین سے یہ مراد ہے کہ آپ لوگوں کی یہ جو جوبز ہوتی ہیں یہ یونی فارم آپ لوگ نہیں پہنتے اس میں ویڈوٹ یونی فارم یہ ویکنسیز ہیں یعنی پاکستان کے سویلین لوگوں کے لیے ہیں یہ بلکل ایسی ہیں جیسے کہ افیسر کی جوبز ہوتی ہیں آپ لوگوں کو کوئی ان میں کسی قسم کی کوئی فیزیکل جوبز نہیں ہے آپ نے بلکل بیٹھ کے کمپیوٹر پہ کام کرنا ہوتا ہے جیسے کیا دوسرے تو آرمی میں یونی فارم پہن کے کام کرنا تھا یہاں پہ آپ لوگوں کو یونی فارم نہیں پہننا پڑتی سویلین سے مراد یہ ہوتا ہے اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آرمی میں جوبز آگیں ہیں اذا سویلین آئے ہیں تو سویلین سے کیا مراد ہیں کچھ لوگ پوچھنے ہوتے ہیں کہ سویلین میں یونی فارم پہنتے ہیں جا نہیں پہنتے تو میں یہ آپ لوگوں کا ڈاؤٹ کلیر کر دیتا ہوں نیچٹ ہم چلتے ہیں کون کون سی جوبز آئی ہیں وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں نمبر ون پہ ہے اسیسٹر بی پیس پندرہ آپ لوگ کو دیے جائے گا قیلیفکیشن دیکھ لیتے ہیں جی مینیمم ایجوکیشن آپ لوگ کی گریجویشن ہونی چاہیے گریجویٹ اور ٹائپنگ سپیڈ آپ کی 20 ورز پار منٹ ہونی چاہیے یعنی یہ آپ لوگ کے بہت اچھا ایڈوینٹیج ہے ٹائپنگ 20 کی تو آپ اگر تقریباً ایک منت میں آپ کمپیوٹر کا سیکھ لینا کمپیوٹر کی ٹائپنگ تو آپ لوگ کی 20 دن میں تقریباً 20 کی سپیڈ بان نہیں جاتی ہے کمپیوٹر لٹریٹ ہونے چاہیے آپ لوگ نے کمپیوٹر کو بھی جانتے ہوں نیکس آپ دیکھ لیتے ہیں ایج لیمٹ کیا ہے اس کی اٹھارہ سے لے کے تیتی سال تک ہے اور نمبر آف ویکنسیز ہیں ٹونٹی تھری تیس ویکنسیز ہیں جو کہ پورے پاکستان کے لوگ اپلائی کرسکتے ہیں یعنی ہر ایک صوبے کو کوٹا دیا گیا ہے اور ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ میریٹ پہ ایک سیٹ ہے جی canal کی گیارہ سیٹ ہیں سندھ کی دو سیٹ ہیں سندھ رُورل کی دو سیٹ ہیں کے پی کے کی دو سیٹ ہیں بلوچسطان کی دو سیٹ ہیں ایک پیٹہ کی ایک ہے جی بی کی گلگل بلچستان کی ایک ہے اور آزاد جمہو کشمیر کی ایک ہے دیکھ لیتے ہیں یہ بھی وی پی آس 15 ہے اس میں جی gratution withå جنہیں اگر آپ نے گریجویشن کی اور آپ کے سبجیکٹس میں سٹیٹکس اور ماتھیمیٹکس آپ نے سبجیکٹس چوز کی ہیں تو آپ اس کے لئے لیجیبل ہیں اور یہ جب لوگوں کے 18 سے 30 سار ہونی چاہیے اور یہاں پہ وقنسیل ٹوٹل دو ہیں جی پنجاب کا ایک پنجاب کے لئے ایک ہے اور بلوچستان کے لئے بھی ایک ہے نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں جی سٹینو ٹائپ اس اس کے لئے انٹرمیڈر تلیم مانگی ہوئی ہے اور مینیم سپیڈ آف ایٹی آور فورٹی ورڈز پار مینٹ ان چھوٹ ہیں آپ کی سپیڈ ہونی چاہیے مست بھی کمپیوٹر لٹریٹ 18 سے 30 سال اس کی ہے اور اس کی جو وقنسیل ہیں وہ تہیس ہیں اور ان کا بھی کوٹھا کی بنیاد پر ڈوائیڈ کیا ہوا ہے میریٹ پہ ایک ہے پنجاب کی گیارہ سٹی ہیں سندھ اربان کی دو سٹی ہیں سندھ رورل کی تین سٹی ہیں کے پی کے کی تین سٹی ہیں بلوچستان کی دو اور ایکس پارٹا کی ایک سٹ ہے اچھا دیکھنا ہے ڈی سی اپاڈ ڈی سی موسٹ ایمپورٹن لازمی اپلائی کیجئے گا انٹر میڈیٹ ایڈیوکیشن مانگی ہوا ہے یعنی اگر آپ نے بارہ کلاس سے پاس کی ہیں ٹائپنگ سپیڈ آپ کی پچیس ورڈ پار مینٹ ہون چاہیے یہ بھی انہوں نے کچھ زیادہ نہیں مانگی اکثر جب ایکنسیز آتی ہیں تو تیس پینچیس کی سپیڈ مانگی ہوتی ہے ڈی سی میں اور یہاں پہ 25 کی سپیر مانگی ہو جائے کمپیوٹر لیٹریٹ ہونے چاہیے 18 سے 30 ایج ہونی چاہیے اور یہ ٹوٹل 22 سیٹیں ہیں میریٹ پہ ایک ہے پنجاب کی 10 سٹی ہیں سیند اربن کی 2 سٹی ہیں سیند رورل کی 3 سٹی ہیں کے پی کے کی 2 سٹی ہیں بلوچستان کی بھی 2 ہیں ایکسپارٹا کی ایک ہے اور ازاد جمہو کشمیر کی ایک سٹی ہے نیکسٹ ہے فوٹوگرافر بی پی ایس تیرہ دیا جائے گا میٹرک ایڈیوکیشن ہونی چاہیے اور 3 سے 5 سٹی ہیں آپ کا پریٹیکل ایکسپارٹا کینس ہونا چاہیے یہ اس کی دو سٹی ہیں میریٹ پہ ایک ہے یعنی پورے پاکستان سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور پنجاب کی ایک سٹ ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس ٹیکنیشیر نیٹ ورکنگ اس میں بی اے ای کمپیوٹر ٹکنولیجی این فارمیشن ٹکنولیجی ویڈ 2 years post qualification experience ریلیویٹ فیر اور یا ایک سروسمن ٹیکنیکل آرمز میں جو لوگ ریٹائر ہوئے ہیں وہ بھی پلائی کر سکتے ہیں اس میں ایک سیٹ ہے جی میریٹ پہ ایک سیٹ ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس لائیبریری ایسٹین یہ بھی کافی اچھی پوست ہے جی گریڈیویٹ ویڈ سیٹیفیکیٹ ان لائیبریری سائنس فرم ریکنگوائیز انسٹیوشن اس میں ٹھانہ سے تیس سال ایج ہے اور ایک ویڈسی ہے وہ بھی سیند اربن کے لیے نیکسٹ ہے جی ڈیسی لور ڈیویڈن کلرک اس میں میٹریک تلیم آنگی ہی ہے مینیم ٹائپنگ سپی 30 ورز پار منٹ ہے کافی اچھے اپورچنٹی ہے یہ بھی کمپیوٹر لیٹریٹ ہونے چاہیے اور نیکسٹ ہے اچھا یہ نوٹ لکھے ہوئے ہیں this selected candidate shall have to undertake 3 weeks basic IT training course including MS office conducted by NITB before completion of the probation یعنی اگر آپ لوگ select ہو جاتے ہیں تو آپ کو یہ جو IT کا course کرنا پڑتا ہے جس میں MS word آپ لوگوں کو سکھایا جائے گا تو یہ اگر آپ select ہوتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ course کرنا پڑے گا 3 weeks کا اس میں ہم consist کی تعداد دیکھ لیتے ہیں 21 تعداد ہے merit پہ ایک ہے پنجاب کی دل سٹے ہیں سندھ اربن کی دو سٹے ہیں سندھ رورل کی دو سٹے ہیں KPK کی تین سٹے ہیں بلوچستان کی دو سٹے ہیں اور ایک سپارٹا کی ایک سٹے ہیں next ہے ہمارے پاس draftsman bps11 matrak اس میں تلیم مانگی ہے 3 years diploma in manships from recognize institute اس کے ساتھ انہوں نے 2 years کا diploma بھی مانگا ہوا ہے وقنسز کی تعداد دو ہے وہ بھی merit میں ہیں یعنی پورے پاکستان سے ہر صوبے کے لوگ apply کر سکتے ہیں اور next ہے ہمارے پاس supervisor اس میں graduation تلیم مانگی گئی ہے اور ایک serviceman بھی apply کر سکتے ہیں 13 سے 3 سال age مانگی گئی ہے وقنسز کی تعداد ایک ہے وہ پنجاب کے لوگ کے لوگ apply کر سکتے ہیں next ہے ہمارے پاس estimator اس میں 11 scale دیا جائے گا آپ لوگ کو اور اس میں تلیم مانگی کہ intermediate in commerce یعنی آپ کی جو f اپ نے کیا ہو اور intermediate in commerce experience in printing press اگر آپ کے پاس experience printing press کا تو ضرور apply کی جی گا 18 سے 30 سال age اور 2 گنسز ہیں میری پیک ہے پنجاب سیٹ ہے نیکس ہمارے پاس cook bps 10 آپ کو دیا جائے گا اس کے لیے middle دل مانگی ہے at least five years experience in class army mess اور five star hotel یعنی آپ لوگ نے پہلے آرمی میں آپ کے پاس experience ہے تو وہ اپنے کے لیے benefit ہے ایک سیٹ ہے وہ پنجاب کے لی ہے experience in translation of technical subjects 18 سے 30 سال age اور ایک وقنسی ہے اور وہ merit ہے یعنی پورے پاکستان کے لی ہے next ہمارے پاس دیکھ لیتے ہیں technical hydraulic x-ray machine بپس 9 دیا جائے گا matric آپ کی تریم ہونی چاہیے five years experience ہونا چاہیے اس میں ایک servicemen technical arms having relevant technical qualification with three as in the relevant field یعنی وہ لوگ بھی apply کر سکیتے ہیں جو پہلے سے ایک servicemen رہ چکے ہیں پنجاب کی ایک ہے سین دربان کی ایک ہے بلو چستان کی ایک next ہمارے پاس technician 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 میں bps 9 دیا جائے گا D.A.E. تلیم اپلائی کر سکتے ہیں اس میں ایک سیٹ ہے وہ بھی پنجاب کے لئے ہے next ہے ہمارے پاس security supervisor bps 9 دیا جائے گا آپ کو FFSE آپ کی ایجوکیشن ہونے چاہیے اور ایک سکیورٹی گارڈ کا experience ہونا چاہیے یا اگر نہیں یہ نہیں ہے تو آپ لوگ کے پاس میٹرک اور ایکس سروس من دس سے پندرہ سار سروس ان آرمی میں آرمی میں اس کے دس سے پندرہ سروس ہونی چاہیے تین سٹی ہیں میریٹ پہ ایک ہے اور دو پنجاب کی ہیں نیکس ہمارے پاس کیلی گرافی بی پی سیون اب لوگ کو دیا جائے گا میٹرک تلیم لخائی اچھی بناتا ہے اس کے لئے 18 سے 40 سال مانگی گئی ہے پنجاب کی دو سٹیں ہیں اور سندھ کی ایک سٹ ہے اچھا یہ تھی ہمارے پاس جو انانس ہوئی ہیں تو یہ ویڈیو ہماری تھوڑی سی لینٹ ہوگی ہے لیکن آپ لوگ نے لازمی اس کو دیکھنا ہے لیکن آپ لوگ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ نے لازمی دیکھ نہیں کر نی اپلائی کرنے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں اپلیکیشن سرپ آن لائن ہی اپلائی کرنا ہے کوئی فرم میں نہیں بیج بیج نا آن لائن اپلیکیشن فرم آر آوی لیبل ویب سائٹ www.am ڈی ویب ویب سائٹ آرمی کی طرف سے گورنمنٹ جوز کے لیے آپ نے یہاں پہ اپلائی کرنا ہے اگر آپ گھر میں بیٹھ کر سکتے گھر میں کر دیجئے گا نہیں تو کسی بھی اپنے نزدیک فوٹو سٹیٹ پہ جا کے دی جو میں جو جو اپلائی کرنا تو آپ لوگ کو کر سکے گا اگر آپ اپلائی کرنا ہے تو اچھ طرح سے ریڈ کر لیجئے گا اور دیکھ لیتے ہیں آپ لوگ نے اپنا ایکٹیو نمبر دینا ہے جو دوسرے کسی نیٹور پر نیٹور نہ ہو نیٹ ہم دیکھ لیتے ہیں جو امپورٹن چیز ہم دیکھ لیتے ہیں place of ڈیوٹی روالپنڈی اسلام آباد ہونے اگر آپ لوگ select ہو جاتے ہوں آپ لوگ کی جو ڈیوٹی روالپنڈی اور اسلام آباد میں آپ لوگ کی پوسٹنگ کی جائے گی نیچ ہمارے پاس age will be calculated from the close date of advertisement یعنی آپ لوگ کی جو age ہے وہ advertisement کی آخری تک account کی جائے age relaxation will be allowed sorry guys will be allowed to the disabled candidates کو جو ہے وہ relaxation دی جائے گی دیکھ لیتے ہمارے پاس ہے online آپ لوگ نے apply کرنا ہے اور next ہمارے پاس اس کا return test interview will be conducted at ravel pindi lahore karachi and queta candidate may be shifted to the nearest test interview center if his selected center has less number of candidates یعنی اگر آپ لوگ کے وہ جو center بنے ہیں اگر وہاں پہ تعداد کم ہوئی تے آپ لوگ کو کسی دوسر سی 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 پہ منتقل کر دیا جائے گا جہاں پہ تعداد زیادہ ہے last date for submission of online application is 16 October 2023 یعنی apply کرنے last date 16 October 2023 سے پہلے پہلے آپ apply کر لی جی گا no application shall be entertained after expiry of the last date یعنی last date کے بعد آپ لوگ کی درخواست وصولت نہیں کی جائیں گے تو یہ تھی میری آج ویڈیو ساتھ اللہ حافظ